آج ہم ڈینگی فیور کے بارے میں بات کریں گے ڈینگی وائرس ایک مچھر کے طریقے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے جار سے دس دنوں کے درمیان علامات جو ہیں ڈینگی فیور کی ڈینگی کے بخار کی انسان کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں مچھر کا رنگ کیا ہوتا ہے کیسے وہ دیکھتا ہے یہ ایک کالے رنگ کا مچھر ہے جو کہ اس پر سفید نشانات ہوتی ہیں اور یہ جان دے وہ ہے اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا اگر آپ کو سمجھ نہ آسکی دائیگنوز ہی نہیں ہو سکتا تو یہ انتہائی خطرناکے سے آپ کی ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے آپ کو تیز بخار ہوگا انتہائی تیز ایک سو چار فار نائٹ تک بخار ہوگا آپ کی سر میں درد ہوگا پورے جسم میں آپ کو درد ہوگا آپ کو ویکنس ہوگی بہت زیادہ کمزوری آپ کو ہوگی آج ہم ڈینگی فیور کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور جو مچھر ڈینگی فیور کاز کرتا ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے اس پر آج تفصیلی کو حضور کریں گے ٹاپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ڈینگی وائرس ایک مچھر کے ذریعے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے جیسے ہی ایک مچھر انسان کو کرتا ہے تو اس میں ڈینگی جو اپنا وائرس ہے وہ منتقل کر دیتا ہے چار سے دس دنوں کے درمیان علامات جو ہیں ڈینگی فیور کی ڈینگی کے بخار کی انسان کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے مچھر کا رنگ کیا ہوتا ہے کیسے وہ دیکھتا ہے یہ ایک کالے رنگ کا مچھر ہے جو کہ اس پر سفید نشانات ہوتے ہیں کالے رنگ کا مچھر ہوگا ڈینگی جو فیور کاز کرے گا اس پر سفید نشانات ہوں گے آپ نے اس مچھر سے بچ رہے یہ زیادہ تر ترو افتاب کے وقت اور غروب افتاب کے وقت اور اس سے پہلے یعنی کہ گھنٹے کے درمیان اس کی زیادہ ایکٹیوٹی ہوتے ہیں یہ بہر نکلتا ہے آپ نے اس وقت اس سے محفوظ رہنا ہے اس مچھر سے کالے رنگ کا مچھر ہے اس پر سفید نشانات ہیں یہ ڈینگی وائرس جو ہے نا آپ کے اندر پٹ کرے گا اس کے بعد آپ کو پھر ڈینگی فیور ہو جائے گا بخار ہو جائے گا اور یہ جان لے وہ ہے اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا اگر آپ کو سمجھ نہ آسکی ڈائیگنوز ہی نہیں ہو جائے گا تو یہ انتہائی خطرناک اس سے آپ کی ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کون سی ہیں ڈینگی وائرس فیور کی علامات کیا ہیں جناب اس میں آپ کو تیز بخار ہوگا انتہائی تیز ایک سو چور فرنائٹ تک بخار ہوگا آپ کو آپ کے سر میں درد ہوگا پورے جسم میں آپ کو درد ہوگا آپ کو ویکنس ہوگی بہت زیادہ کمزوری آپ کو ہوگی آپ کو انیمیا ہوگا خون کی کمی ہوگی آپ کا رنگ زرد ہو جائے گا ییل ہو جائے گا پیلا ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو بوک نہیں رگے گی کھانا آپ نہیں کھائیں گے اور اس کی جو خطرناک علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کی ناک سے پون آ سکتا ہے یہ اس کی انتہائی خطرناک علامت ہے کیونکہ اس میں پلائلڈ جو کاؤنٹ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ گرتے ہیں اس پہ بعد میں گفتگو رہا ہوں کیوں پلائلڈ آخر گرتے ہیں کون سے آخر وجہ ہے کہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آج ہم نے جو ہے نا مچھر کے بارے میں ڈسکس کیا اور علامات ڈینگی کی کون سے ہوتی ہیں امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا شکریہ